لیکن حج کے حوالے سے ایک ضرور ہے کہ وہ شیطان کو دکھایا جاتا ہے ایک کارٹون سا بنا کے سارا سال دوسرے یار یہاں آتے ہیں ان میں کسی کنکریاں مارنے آگئے ہو اس طرح کی کارٹونز بھی آتے ہیں یہ ساری کیا یہ دین کے شائر کا مزاق اڑانا نہیں ہے نہیں مزاق اڑانا نہیں ہے اس طرح کا اگر کارٹون بنا کے کوئی پبلک میسیج دے رہا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پوری زندگی جیڈی ہے یہ ایک بڑا خموش میسیج ہے مسلمانوں کے لئے اگر اس شائر اسلام کا مزاق کسی اور اعتبار سے اڑایا جائے یعنی روزے کو کہہ دیا جائے کہ اے جناب پوکھڑ تال ہے میری تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا یعنی پہلے پیٹ پوجا کریں گے پھر ہم کوئی اور کام کریں گے اور پیٹ پوجا سے مراد کھانے کو لے رہے ہوتے ہیں میں اگلے دن کیا تو ایک دکان کا نام ہی تھا پیٹ پوجا جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کارنر پیٹ پوجا استغفاللہ تو بولی یعنی پیٹ کی عبادت تو نہیں ہو سکتی پوجا کے لفظ تو ایک ورشپ تو اللہ کے لئے ہے اس قسم کے جو الفاظیں ہیں یا جی میری آنٹیں جو ہیں قلحولہ وحد پڑھ رہی ہیں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا جس میں یعنی قرآن کی اور سنت کی توہین ہوتی ہو اس کے پر تو شریفت ہوگی اور لوگوں کو سمجھایا جائے شہر اسلام کا مزاق ہے بعض قطع اس قسم کے پبلک میسیج وہ تو ہم تقریق ہیں دوران بھی مطلب ہم اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں کہ یار دیکھو یعنی یہ کیا فصلی بٹے رہے ہیں کہ رمضان کے اندر بھکل آئیں پورا سال خدا کو یاد نہ کریں اور پھر فصلی بٹے رہوں کی طرح آپ آگے جناب افطاریاں کر رہے ہیں اور مسجد کی پہلی صاحب میں اتنے پہلے آگ کھڑیں کہ جو بچارے پورے سال نماز پڑھنے لیں ان کو پہلی صاحب میں جگہ ہی نہیں مل رہی ہے اور وہ بچارے پرشان ہیں کہ اس ہائٹے تو اٹھے کو مومن بن گئے ہیں تو ان کو اگر یہ کوئی سمجھاتے ہیں کہ آ رہا فصلی بٹے رہے نہ بنو بلکہ پورا سال گارڈ کو ریسپانس کرو اس ادباس تو ٹھیک ہے نیگٹیو وہ چیز ہے جس میں شاعر اسلام کا مزاق اڑایا جائے اور اس کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے اگیسٹ اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہوگا ان چیزوں کے اگیسٹ عموما جو بے عمل مسلمان ہیں ان کا مزاق اڑایا جائے گا کہ تم لوگ باعمل بن جاؤ ہاں جہاں باعمل مسلمانوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے یعنی داڑی کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس کو جھاڑی کہا جاتا ہے تو اب ظاہرہ ایک باعمل مسلمان کا اور اس سنت کا مزاق ہے وہ ظاہرہ بلکل کفر ہے وہ تو جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے سنکو بنا البحیقی میں پوری سند ہے مشکار میں موجود ہے کہ چھے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے ان میں سے ایک ہے جو میری سنت کو چھوڑ دے یعنی حقیر سمجھ کے اس کی تظلیل کرتے ہیں اس کو چھوڑ دے اللہ کی لعنت ہے اس میں سورہ عالم ران آیت نمبر 156 یہ سفر اور جنگ میں مارے جانے کے حوالے سے آئی تھا کہ افعار یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے یا جنگ میں آ جاتے تو مارے جاتے اور ہمیں ایمان لانے والوں کو اس سے منع کیا گیا لیکن آج کل ہمارے یہ بہت حد تک یہ ہو چکا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا اگر یہ ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا تو ایسا کہنا جو ہے یہ بلکل جی یہ اس سے بچنا چاہیے ایک احتیادی تدبیر والا معاملہ الگ ہے لیکن یہ بات سورہ النساء میں بھی آئی کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو موتوں میں وہاں پہ بھی آگے نہیں موت کو نہ کوئی دعائی ٹال سکتی ہے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاملہ ہے لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرے گا تو میں اس کی عمر دراز کروں گا تقدیر میں اس کی وہ دراز شدہ ہی عمر لکھی نہیں ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں میری ترے سٹھ سال عمر لکھی ہے یہ ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہو سکتی نہ ایک سیکنڈ کام یہ تو بنیادی عقیدہ ہے اگر کسی کہ یہ عقیدہ نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں قرآن پھلکل کلیر ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے کئی جگہ قرآن میں ہے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو احتیاط والا معاملہ ہے یعنی انسان اپنی حفاظت کے لیے ظاہر ہے سڑک کراس کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے گا اس طرح سے آندھی تیز چال دیئے اور آپ موٹر بائٹ میں ہیں آپ دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی درخت طرح ٹوٹ کے گر پڑے وہ اپنی جگہ ہے لیکن پھر بھی ٹوٹ کے گر پڑتا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کوئی ایکسیڈٹ ہو جاتا ہے پھر یہی کہ اللہ کی مرض ہے کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب القدر چپٹر میں یہ بلکل اینڈ پہ حدیث ہے میں نے مسئلہ تقدیر میں چار لیکچے دیئے ہیں ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی اس میں میں نے یہ حدیث بتائی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ اپنے لئے جو نفع مند چیز ہے اس کے لئے پوری کوشش کریں اور سستی نہ کرنا اور کائلی نہ کرنا یہ نہیں ہے کہ پیپر میں تیاری کوئی نہیں کی پڑھے لیکن آ جا کے خالی پیپر دے آئے دروشی پڑھ کے پھوکے دے آئے کوئی پاس نہیں ہوں گے انشاءاللہ فیل ہوں گے بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دیں انشاءاللہ بارے جائیں گے قرآن تو کہیں نہیں یہ کہتا سستی نہ کرنا کائلی نہ کرنا پوری کوشش کرنا پھر بھی اگر تیرے خلاف رزلٹ آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی یہ اللہ کی مرضی پوری کوشش کرنے کے بعد ہے کوشش کرنے سے پہلے نہیں ہے یہ اسلام کی ڈاکٹر آئی نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں قرآن پاک تو کہتے ہیں آپ نے بلکہ مدد کرنی ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو یہ تو بلکل ایک صوفیوں نے کنسیپٹ دیا کہ آپ بلکل سب کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ دے گا بھئی اللہ تعالیٰ نے اچھا آپ دیکھیں پھر بات کیا کرتے ہیں اوہ جی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیاس پانی کے بھی پیاس بجھا سکتا ہے بغیر روٹی کے بھی بلکل کر سکتا ہے آپ کو تھنڈا کر اوہ بھئی ایک باری ڈھنڈی ہوئی ہے نا کئی لوگ جلے بھی تو ہیں نا آگ میں کئی صاحب جلے ہیں تیل کے کڑائیوں میں وہ ایک برہیم کا واقعہ جنرل رول تو نہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کبھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر بیوی کے بھی اولاد دے سکتا ہے بغیر خامد کے دیکھو حضرت عیسیٰ بھی تو پیدا ہوئے ہیں ادھر کریں نکاح کرنا سنت ہے جی تو اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے اسباب اختیار کریں گے اس کے بعد ان کو معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے جو اللہ کے مردی اسی حدیث میں حضرت ابو عریرہ علی میں ہے کہ سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا صحیح مسلم کی کتاب القدر میں انڈ پہ حدیث ہے پھر بھی اگر ریزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھتے بلکل حدیث ہے وہ سٹٹلی کوشش کریں گے اپنی پوری ایفٹ پوٹ کریں گے اس کے بعد کہیں گے جو اللہ کی منصی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کوئی آپ کو مسئیبت کی خبر پہنچے تو آپ یہ دعا مانگیں اللہم جرنی فی مسئیبتی و اخلی فلی خیرم بنہا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو نیبل بدلتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پر میں نے ایک کلپ بچڑا ہوا ہے کہ غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو مطلب کوشش کریں گے اسباب پورے اختیار کریں گے پیپروں کی تیاری بھی کریں گے پیپر دینے بھی جائیں گے پیپر دے کے بھی آئیں گے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کہ جو اللہ کی مرضی ہے لیکن آپ نے کیا کر آیا کچھ بھی نہیں اور آپ خالی کہہ رہے ہیں جو اللہ کی مرضی تو بڑی زیادی ہوئی بات ہے اللہ کی تو یہ تعالیٰات ہوئی ہیں